دوستو تقنیق کا ایسا تلسم تیار کر رہے ہیں بھارتی ویگیانی کے جو اگر سفل رہا تو دنیا کا دوسرا دیس بن جائے گا بھارت جس کام میں چین اور روس ہو رہے بار بار فیل بھارت پورا کرے گا اور وہ کام کیونکہ بھوستہ کا یہ ہتھیار ہے سب سے زیادہ کرٹکل پروجیکٹ جس پر پوری دنیا کی نجرے ٹکی ہیں دوستو اس وقت بھارت کی تقنیق دنیا میں تہلکہ مچائے ہوئے ہیں بھارت کے بنائے صدی سی ہتھیار کھریدنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے بھارت کی تقنیق کو خود امریکہ اب توجہ دینے لگا ہے بھارت کے پاس ایسے ایسے ہتھیار بھی ہیں جنہیں خود امریکہ کھریدنا چاہتا ہے ساتھی بھارت اسپیس کا ایک نیا کھلاڑی بن کر اُبھرا ہے جس میں خود ناسا مل کر بھارت کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے ورن ڈیفینس کی اگر بات کی جائے تو بھارت اب حویسے کی ہتھیار پر کام کرنے کے لیے تیار کر چکا ہے جس طرح سے پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ بھارت ایسے سے ہتھیار اتارنے والا ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اور واسطوں میں ایسے ہی ہتھیار بھارت میں تیار ہو رہے ہیں جو سائد ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہوں ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس میں روس چین جیسے دیس فیل ہو چکے ہیں کیونکہ اس کی تقنیق اتنی زیادہ کرٹیکل ہے کہ ان دیسوں کو اس پروجیکٹ کو بیچ میں ہی بند کرنا پڑا صرف امریکہ ہی اس ہتھیار کو پورا تیار کر پایا ہے جو مان لی جی کہ یہ وہ ہتھیار تقنیق ہے جسے بنانے کے لیے کوئی بھی دیس آگے نہیں آنا چاہتا کیونکہ اس کی تقنیق اتنی زیادہ گرٹل ہے کہ کوئی بھی ناکام ہو جائے ایسے میں اگر بھارت نے یہ ہتھیار تیار کر لیا تو یہ اپنے آپ میں نیا کرتیمان بن جائے گا تو چلیئے آپ کو اس ویڈیو میں اس ہتھیار کی پوری جنکاری دیتے ہیں تو ویڈیو پر لائک جرور کر دیجئے گا دوستو بھارت نے اس ہتھیار کو بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے جس ہتھیار کو ایک دیس کی علامہ کوئی نہیں بنا پایا دوستو بھارت کی تقنیق آج پوری دنیا میں تہلکہ مچا رہی ہے امریکہ کو یقین نہیں ہو رہا کہ بھارت اتنے کم سمجھ میں اتنے آدھونک ہتھیاروں کو کیسے تیار کر سکتا ہے ہائپرسونک تقنیق اور لیجر ہتھیاروں کے معاملے میں بھارت پہلے ہی امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے وہیں امریکہ آدھکاری طور پر یہ اعلان کر چکا ہے کہ ہائپرسونک تقنیق میں بھارت اس سے آگے چل رہا ہے لیکن اب اے چیل یعنی کی ہندوستان ایرون آٹکس لیمٹر کے ویگیانک ایک ایسی تقنیق وکسٹ کرنے جا رہے ہیں جسے اب تک کی سب سے کرٹکل ہیلکاپٹر تقنیق مانا جاتا ہے کیول امریکہ ہی اس تقنیق کو ابھی تک وکسٹ کر پایا ہے روس اور چین نے بھی کوسس کی لیکن اس کو اپنا پروڈیکٹ بیچ میں ہی بند کرنا پڑ گیا اس سے ہی آپ انداجہ لگا لیجئے کہ یہ تقنیق کتنی زیادہ کرٹکل ہے اور اگر بھارت اس تقنیق کو وکسٹ کر دیتا ہے تو دنیا میں کس طرح کا بھوچال آ جائے گا آپ خوش سوچ لیجئے یہ تقنیق کیا ہے اس تقنیق کو اتنا کرٹکل کیوں مانا جاتا ہے بھارت اس تقنیق کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے یہ سارے سوال ہم آپ کو بتانے والے ہیں دراصل دوستو ہم بات کر رہے ہیں ٹیلٹ روٹور ٹیکنولوجی ائرکرافٹ کے بارے میں آپ اسے ٹیلٹ روٹور ٹیکنولوجی ہیلیکاپٹر بھی کہہ سکتی ہو دوستو بھارت میں سوڈیسی تقنیق سے ہیلیکاپٹرز کو تیار کرنے کا کام آج سے صرف 20 سال پہلے ہی ضرور ہوا ہے لیکن بھارت نے ایک شیطر میں ترقی حاصل کر لی ہے جسے دیکھ کر پوری دنیا چکیت ہے بھارتاج ہیلیکاپٹر نرمار کی شیطر میں آتمنرمر ہوتا جا رہا ہے ایچیل کے دوارہ تیار کیے گئے لائٹ ہیلیکاپٹر دھو اور رودر بھارتی سینہ میں سامل کیے جا چکے ہیں بھارت اٹیک ہیلیکاپٹر ایچ سیل اور لائٹ یوٹیلٹی ہیلیکاپٹر بھی تیار کر چکا ہے ورطمان سمیہ میں ایچیل کے ویگیانک میڈیوم لیفٹ کٹیگری کے انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر یعنی کی آئی ایم آر ایچ اور بھارتی ایسا سینہ کے لیے ٹینک بیسٹ ملٹی رول ہیلیکاپٹر یعنی کی ڈی ایم آر ایچ کے نرمان میں جھٹے ہوئے ہیں جن کی تقنیق کو کافی زیادہ کرٹکل مانا جاتا ہے لیکن دوستو آبیچے یل جس ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر تقنیق پر کام کرنے جا رہا ہے اسے دنیا کی سب سے کرٹکل ہیلیکاپٹر تقنیق کہا جاتا ہے اسے کرٹکل ٹکنالوجی کو دیکھتے ہوئے کئی طاقتور دیسوں نے اس سے جھوڑے پروگرامز کو بیچ میں ہی بند کر دیا دوستو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجیے کہ ٹیلٹ روٹر ٹیکنالوجی ائرکرافٹ جا پھر ٹیکنالوجی ہیلیکاپٹر آخر ہوتا کیا ہے دوستو ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر ایک عام ہیلیکاپٹر سے پوری طرح سے الگ ہوتا ہے ایک سامان ملٹری ہیلیکاپٹر میں اوپر کی طرف ایک پنکھا یعنی کی روٹر لگا ہوتا ہے جس کے گھومنے سے ہیلیکاپٹر اوپر کی طرف اڑان بھرتا ہے لیکن ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر کی تقنیق کافی الگ ہوتی ہے اس کے فیش ڈوینگ میں دو پنکھوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو الگ لگ دیساؤں میں گھومتے ہیں ساتھی پیچھے کی طرف ایک تھرشٹ پروپیلر بھی لگا ہوتا ہے جو ہیلیکاپٹر کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے تھرشٹ پروپیلر کی وجہ سے ہیلیکاپٹر کی سپیڈ کافی جیدہ بڑھ جاتی ہے ایک سامان یا ملیٹری ہیلیکاپٹر جو دو سو سے تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھرتا ہے تو وہی ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر کی سپیڈ آٹھ سو سے ایک ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے تک ہو سکتی ہے ایچیل کے دوارہ دی گئی جانکاری کے انصار وہ اس ٹیلٹ روٹر تقنیق پر کام کر رہے ہیں جس کو آئی ایم آر ایش ہیلیکاپٹر کو وکسٹ کرنے کے بعد کیا جائے گا یعنی دوہزار پچیس سے ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر پروجیکٹ پر کام سرو کیا جا سکتا ہے اور اگر بھارت کا یہ پروجیکٹ سفل ہوتا ہے تو بھارت امریکہ کے بعد دوسرا دس بن جائے گا جس کے پاس ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر جیسے کرٹیکل تقنیق موجود ہوگی چین اور روس اس معاملے میں بھارت سے پیچھے ہو جائیں گے ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر اس ٹیلٹ تقنیق سے لیس ہوتے ہیں یعنی ایسے ڈیجائن پر تیار کیے گئے ہیلیکاپٹر کو دوسمن کا رڈار سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا اس طرح کی ڈیجائن کو فیزرسٹک ڈیجائن بھی کہا جاتا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھویسے میں اسی طرح کے ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا جائے گا ان کا استعمال کر کے باورڈر پر ہتھیاروں اور رسد کی سپلائی کافی کم سمیں میں کی جائے سکتی ہے اس ٹیلٹ تقنیق سے لیس ہونے کے کارڈ دوسمن اسے آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا دوستو ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر کو وکسٹ کرنا کافی مشکل کام مانا جاتا ہے کیونکہ دو الگ الگ دساؤں میں روٹیٹ کرنے والے سسٹم کو کافی زیادہ کمپلیکس اور کرٹکل مانا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ابھی تک چین اور روز جیسے دیس بھی ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر کا وکسٹ نہیں کر پائے ہیں اس طرح کے ہیلیکاپٹر کو ادھک پیلوڈ اٹھانے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے ساتھی ان کو کنٹرول کرنا کافی آسان ہوتا ہے کیونکہ روٹر کے الگ الگ دساؤں میں گھومنے کے کارڑ ان ہیلیکاپٹر کی اسٹیبلٹی کافی اچھی بنی رہتی ہے ساتھی ان کے اونیندریت ہو کر کریس کرنے کا خطرہ بھی بہت کم ہوتا ہے دوستو ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر کو وکسٹ کرنے کی پہلی سفلتہ امریکہ نے پرابط کی تھی امریکی ڈیفینس کمپنی سیکو روسکی کا ایس نائن سیون رائڈر ہیلیکاپٹر ایک ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر ہے امریکہ کے علامہ اب تک دنیا میں سائد ہی ایسا کوئی دیس ہو جو ٹیلٹ روٹر ہیلیکاپٹر پروجیکٹ پر کام کر رہا ہو اگر اس پروجیکٹ پر کسی دیس میں کام کرنے کی کوسس کی بھی گئی تو اس دیس میں اس پر سفلتہ اپرابط نہیں ہو پائی ایسے میں اگر ایچ ایل کے ویگانک اس پروجیکٹ پر سفلتہ اپرابط کر لیتے ہیں تو ہمارے پورے بھارت کے لیے کافی گروہ کی بات ہوگی تو دوستوں بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت